روحانی وزائر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے تمام تر بیورز کو ماہ رمضان کی مبارک بات ہو اللہ تبارکتالہ رمضان کے باورکت مہینہ کے صدقے آپ سب کی تمام تر مشکلات حل فرمائے اور آپ کی تمام تر دعاوں کو قبول فرمائے آمین اسلام میں پورے مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو شخص بلا کسی عذر کے یا مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گنے گار ہے ایک حدیث میں ہے کہ بندے کے سارے نیک عمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی مقررہ حساب سے دیا جائے گا لیکن روزہ اس عام قانون سے مستثنہ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے سب کام یعنی اپنا کھانا پینا اپنے نفس کو قربان کرتا ہے اس لیے روزہ کی جزا بندہ کو میں خود برائے راست دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزوں کی قضاء واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لیں حسن بسری رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تیس آدمی اس کی طرف سے ایک دن میں روزہ رکھ لیں تو کافی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کی تمام عمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے جو وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو وہ فہش بات نہ کہے اور جھگڑا نہ کرے پھر اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کو دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے جس وقت وہ افتار کرتا ہے اس وقت خوش ہوتا ہے اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا کہ جب اسے روزے کا سواب ملے گا تو تب وہ خوش ہوگا روزہ رکھنے کے لئے راج کے پچھلے پہر کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے اور کھانا کھایا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں کھانا پینا مقرر وقت پر روک دیا جاتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سہری کھاؤ اس لئے کہ سہری میں برکت ہے سہری کھانے کے بعد روزہ رکھنے کے نیت کی جاتی ہے اور یہ دعا پڑی جاتی ہے وابی سومی غدن نویتو من شہر رمضان اس دعا کو پڑھ کر روزہ رکھئے اور اپنے رب کی کشنودی حاصل کیجئے دعاوں میں اجاد رکھئے فی امان اللہ